مجھے خوشی ہے کہ دیش کی جنتہ نے جی ایس ٹی کو سہر سے سویکارہ ہے سرکار کو جو بھی راجس ملتا ہے اس کا اپیوگ راشت نرمار کے کاریوں میں ہی ہوتا ہے اس سے کسی گریب اور پشڑے کو مدد ملتی ہے گاؤں اور سہروں میں بنیادی سویدھاؤں کا نردیش کی سیماوں کی سرکشہ مجبوط ہوتی ہے پیارے دیش واسیو سن دو ہزار بائیس میں ہمارا دیش اپنی آجادی کے پچھتر سال پورے کرے گا تب تک نیو انڈیا کے لیے کچھ مہت پون لکشوں کو پرابت کرنے کا ہمارا راستری سنکلپ ہے جب ہم نیو انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے اس کا کیا عرث ہوتا ہے کچھ تو بڑے ہی اسپسٹ ماپ دند ہیں جیسے ہر پریوار کے لیے گھر، مانگ کے مطابق بجلی، بہتر سڑکیں اور سنچار کے مادھیم، آدھنک ریل نیٹورک، تیج اور ستت وکاس لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے یہ بھی جروری ہے کہ نیو انڈیا ہمارے ڈینے میں رچے بسے سمگ رمانوتا وادی مولیوں کو سماہت کرے یہ مانوی مولے ہمارے دیش کی سنسکرتی کی پہچان ہے یہ نیو انڈیا ایک ایسا سماج ہونا چاہیے جو بھوش کی اور تیجی سے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سمبیدن سیل بھی ہو ایک ایسا سمبیدن سیل سماج جہاں پارم پر ایک روپ سے ونچت لوگ چاہے ہوئے انسوچت جاتی کے ہوں، جن جاتی کے ہوں یا پشڑے بر کے ہوں، دیش کے سمگ پرکیا میں سہباگی بنے ایک ایسا سمبیدن سیل سماج جو ان سبھی لوگوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح گلے لگائے جو دیش کے سیمانت پردیسوں میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی خود کو دیش سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں ایک ایسا سمبیدن سیل سماج جہاں ابھاؤ گرست بچے، بزرگ اور بیمار برست ناغرک اور گریب لوگ ہمارے بیچاروں کے کیندر میں رہے اپنے دبیانگ بھائی بہنوں پر ہمیں بسیز دھیان دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ انہیں جیون کے ہر چھیتر میں ان ناغرکوں کی طرح آگے بڑھنے کے لیے ادھک سے ادھک اوسر ملے ایک ایسا سمبیدن سیل اور سمانتہ پر آدھاری سماج جہاں بیٹا اور بیٹی میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو دھرم کے آدھار پر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو ایک ایسا سمبیدن سیل سماج جو مانو سنسادھن روپی ہماری پونجی کو سمرد کرے جو وشو اسطری سکشن سنسطنوں میں ادھک سے ادھک نوجوانوں کو کم خرچ پر سکشا پانے کا اوسر دیتے ہوئے انہیں سمرد بنائے تتہ جہاں بہتر سواست سویدائیں اور کوپوشن ایک چنوٹی کے روپ میں نہ رہے نیو انڈیا کا ابھی پرائے ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں سے آگے جائیں تب ہی ہم ایسے نیو انڈیا کا نرمان کر پائیں گے جس پر ہم سب گرب کر سکیں ایسا نیو انڈیا جہاں پرتیک بھارتی اپنی چھمتاؤں کا پوری طرح وکاس اور اپیوک کرنے میں اس پرکار سکشم ہو کہ ہر بھارت باسی سکھی رہے یہ ایک ایسا نیو انڈیا بنے جہاں ہر ویکتی کی پوری چھمتاؤ جاگر ہو سکے اور وہ سماج اور راستر کے لیے اپنا یوگدان کر سکے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ناغریکوں اور سرکار کے بیچ مجبوط ساجے داری کے بل پر نیو انڈیا کے ان لکچوں کو ہم عوض حاصل کریں گے نوٹ بندی کے سمیں جس طرح آپ نے عسیم دھہرے کا پرچے دیتے ہوئے کالے دھن اور بھرستہ چار کے خراب کار روائی کا سمرتن کیا وہ ایک جمعہ دار اور سمویدن سیل سماج کا ہی پرتیبیمب ہے نوٹ بندی کے بعد سے دیش میں ایمانداری کی پرورتی کو بڑھاوا ملا ہے ایمانداری کی بھاؤنا دن پرتیدن اور مجبوط ہو اس کے لیے ہمیں لگاتار پریاس کرتے رہنا ہوگا میرے پیارے دیشواسیوں آدھنک ٹیکنولوجی کو زیادہ سے زیادہ پریوگ میں لانے کی آوشکتہ ہے ہمیں اپنے دیشواسیوں کو سسکت بنانے کے لیے ٹیکنولوجی کا پریوگ کرنا ہی ہوگا تاکہ ایک ہی پیڑھی کے دوران گریبی کے امٹانے کا لکش حاصل کیا جا سکے نیو انڈیا میں گریبی کے لیے کوئی گنجائس نہیں ہے آج پوری دنیا بھارت کو سممان سے دیکھتی ہے جلوائی پریبرتن، پراکرتک آپداؤں، حپسی ٹکراو، مانوی سنکٹوں اور آتنگواد جیسی کئی انتر راستی چنوتیوں سے نپٹنے میں وشو پٹل پر بھارت آم بھوم کا نبھا رہا ہے وشو سمدائے کی درستی میں بھارت کے سممان کو اور بڑھانے کا ایک اوثر ہے سن دو ہزار بیس میں ٹوکیو میں ہونے والے اولیمپک کھیلوں میں بھارت کے پردرسن کو پرباو سالی بنانا اب سے لگ بگ تین سالوں میں حاصل کیے جانے والے اس ادیس کو ایک راستی مسن کے روپ میں لینا چاہیے سرکاریں، کھیل گوت سے جڑے سنسطان تتھا بیوسائق پرتستان ایک جو ٹھوکر پرتیبہ سالی کھلانیوں کو آگے لانے انہیں وشو اسطر کی صوبیدائیں اور پرسکشن اپلبد کرانے میں اس طرح سے لگ جائیں جس سے کھلانیوں کو ادھگ سے ادھگ سفلتہ مل سکے چاہے ہم دیس میں رہیں یا بیدیس میں دیس کے ناغریک اور بھارت کی سنطان ہونے کے ناتے ہمیں ہر پل اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے راست کا گورو کیسے بڑھا سکتے ہیں پیارے دیس واسیو اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا سوابھاوک ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سمگر سماج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہمیں اپنے انتر من کی اس آواج پر جرور دھیان دینا چاہیے جو ہم سے تھوڑا اور ادھگ نسوارت ہونے کے لیے کہتی ہے کرتب پالن سے کہیں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اور ادھگ کچھ کرنے کے لیے پکارتی ہے اپنے بچے کا لالن پالن کرنے والی ماں کیول اپنا کرتب نہیں نبھاتی وہ ہے ادھگیتی سمرپن اور نسٹھا کا ایسا ادھاہرن پرستط کرتی ہے جسے شبدوں میں وقت کرنا سمبھو نہیں ہے تپتے ہوئے ریگستانوں اور تھنڈے پہاڑوں کی اونچائیوں پر ہماری سیماوں کی رکشہ کرنے والے ہمارے سینک کیول اپنے کرتب کا ہی پالن نہیں کرتے بلکہ نیشوارت بھاو سے دیش کی سیوہ کرتے ہیں آتنکواد اور اپراد سے مقابلہ کرنے کے لیے موت کو للکارتے ہوئے ہمیں سرکچت رکھنے والے ہمارے پولیس اور ارد سینک بلوں کے جوان کیول اپنے کرتب کا ہی پالن نہیں کرتے بلکہ نیشوارت بھاو سے دیش کی سیوہ کرتے ہیں ہمارے کسان دیش کے کسی دوسرے کونے میں رہنے والے اپنے ان دیش باسیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جنہیں انہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں ہے بے حد مشکل حالات میں کڑی محنت کرتے ہیں وہ کسان صرف اپنا کام ہی نہیں کرتے بلکہ نیشوارت بھاو سے دیش کی سیوہ کرتے ہیں پراکرتک آپداؤں کے بعد رہت اور بچاؤں کے کام میں دن رات جھٹے رہنے والے سمبیدن سیل ناغرک سوہم سیوی سنستاؤں سے جڑے لوگ سرکاری ایجنسیوں میں کام کرنے والے کرمچاری کیول اپنی جمعہ داری نہیں بھا رہے ہوتے بلکہ وہ نیشوارت بھاو سے دیش کی سیوہ کرتے ہیں کیا ہم سب دیش کی نیشوارت سیوہ کے اس بھاو کو آتما ساتھ نہیں کر سکتے مجھے بسواس ہے کہ ہم یہ عوصر کر سکتے ہیں اور ہم نے ایسا کیا بھی ہے پردھان منطری کی ایک اپیل پر ایک کروڑ سے زیادہ پریواروں نے اپنی اکچھا سے الپی جی پر ملنے والی سبسیڈی چھوڑ دی ایسا ان پریواروں نے اس لیے کیا تاکہ ایک گریب کے پریوار کی رسوئی تک گئے سیلنڈر پہنچ سکے اور اس پریوار کی بہو بیٹیاں مٹی کے چولے کے دھوئے سے ہونے والے آنکھ اور فیپڑے کی بیماریوں سے بس سکے میں سبسیڈی کا تیار کرنے والے ایسے پریواروں کو نمن کرتا ہوں انہوں نے جو کیا وہ کسی قانون یا سرکاری آدیس کا پالن نہیں تھا ان کے اس فیصلے کے پیچھے ان کے انتر مند کی آواز تھی ہمیں ایسے پریواروں سے پریڑا لینی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو سماج میں یوگدان کرنے کے طریقے کھوچتے رہنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی ایک ایسا کام چننا چاہیے جس سے کسی گریب کی زندگی میں بدلاؤ آ سکے راست نرمان کے لیے سب سے جروری ہے کہ ہم اپنی بھاوی پیڑی پر پورا دھیان دیں عارتھک یا ساماجک سیماوں کے کارن ہمارا ایک بھی بچہ پیچھے نہ رہ جائے اس لیے میں راست نرمان میں لگے آپ سبھی لوگوں سے سماج کے گریب بچوں کی شکچہ میں مدد کرنے کا آگرے کرتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ ہی کسی ایک اور بچے کی پڑھائی میں بھی مدد کریں یہ مدد کسی بچے کا اسکول میں داکھلا کروانا ہو سکتا ہے کسی بچے کی فیز بھرنی ہو سکتی ہے یا کسی بچے کے لیے کتابیں کھریدنا ہو سکتا ہے زیادہ نہیں صرف ایک بچے کے لیے سماج کا ہر ویکتی نشوارت بھاو سے ایسے کام کر کے راست نرمان میں اپنی بھوم کا ریکھانکت کر سکتے ہیں آج بھارت مہانو پلکدیوں کے پرویش دوار پر کھڑا ہے اگلے کچھ برسوں میں ہم ایک پورن ساکھر سماج بن جائیں گے ہمیں سکچہ کے ماپ دن اور بھی اونچے کرنے ہوں گے تب ہی ہم ایک پورن تیہ سکچت اور سو سنسکرت سماج بن سکیں گے ہم سبھی ان لکچوں کو پانے کے پریاس میں ساجی دار ہیں جب ہم ان لکچوں کو حاصل کریں گے تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دیش میں ہوتا ہوا بیاپک بدلاؤ دیکھ سکیں گے اس پرکار ہم اس بدلاؤ کے بحق بنیں گے راست نرمان کی دشاں میں کیا گیا یا پریاس ہی ہم سب کی سچی سادھنا ہوگی ڈھائی ہزار ورس پہلے گوتم بدل نے کہا تھا اپ دیپو بھو یعنی اپنا دیپک سویم بنو یدی ہم ان کی سکچا کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہم سب مل کر آجادی کی لڑائی کے دوران امڑے جوز اور اومنگ کی بھاؤنا کے ساتھ سوہ سو کروڑ دیپک بن سکتے ہیں ایسے دیپک جب ایک ساتھ جلیں گے تو وہ اجالہ سور کے پرکاس کے سمان سوہ سنسکرت اور وکشت بھارت کے مارگ کو آلوکت کرے گا میں ایک بار پونا آپ سبھی کو دیش کی سوطنطرطہ کی ستر بھنی برس گھاٹ کی پورو سندھیا پر ہاردک شب کامنائے دیتا ہوں جائے ہند موسیقی